ہمارا آٹھا ہفتہ شروع ہوا ہے اور آٹھا ہفتے کا آئید دوسرا دن ہے اس ہفتے ہم نے جو کہانی سٹارٹ کی ہے وہ چچا جمراتی چڑھیا گھر میں اس کہانے کی ریڈنگ آپ لوگ کر سکے ہوں گے پڑھائی ہو سکی ہوگی آپ کو پتہ ہوگا کہ چچا جمراتی چڑھیا گھر میں کیا کرنے گے تھے اور انہوں نے وہاں پر کیا 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 گیا اچھا جی اور آج کا جو ہمارا کام ہوگا جس بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے چچا جمراتی کے مزاہیہ کردار کے حوالے سے ان کے کردار کی خوبیہ خامنیہ لیکن آپ نے آج کے لیکچر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک سلائٹ پر نظر آ رہا ہوگا کہ جس طرح جسم کو بیماری کی مجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی اسی طرح گناہوں کی مجودگی میں دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی بہت گہری بات ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے کوئی چیز کھانے پینے میں مزا نہیں آتا کوئی بھی اسے لذیر سے لذیر سے گریز ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ بدزائقہ ہے مو پڑوا ہے اسے کھا کر اسے مزا نہیں آتا اندوز نہیں مٹا وہ اس کھانے سے اسی طرح جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو چاہے وہ جتنے بھی عبادت کرے تو اسے عبادت میں سکون محسوس نہیں ہوتا اس لئے عبادت کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں اللہ سے معافی مانگے اور اللہ رحیم و کریم ہے وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے جی سوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آج کی بات آپ کو سمجھ آئی ہوتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے رویہ رکھیں ٹھیک ہے کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اسے آپ بھی اس کون میں رہیں گے اور اللہ بھی آپ سے راضی رہیں گے آج کا جو ہمارا کام ہے ہم نے صرف چچا جمراتی کی آدات و کردار یعنی کہ مزاہیہ حوالے سے ان کے اوپر بحث کرنی ہے دبو کرنی ہے تبادلہ خیال کرنا ہے آپ نے اس چپر کی پڑھائی کی ہوگی تو آپ نے بتانا ہے کہ چچا جمراتی کا کردار جو تھا وہ کیسا ہے صرف آپ نے لکھنا نہیں ہے صرف بتانا ہے وائس میسیج میں بتائیں یا اورلی بتانا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں کہوں تو مجھے ان کے جو واقعہ ہے بندر والا ٹھیک ہے جہاں پہ یہ بندر کو دانے یہ چنے چنے جو کہیں وہ والا واقعہ سب سے زیادہ مزاہیہ ہیں یا پھر وہ جہاں پہ ان بچوں کے ابا جان کہتے ہیں کہ جمراتی بوڑے بچہ ہے ٹھیک ہے جمراتی کو کہتے ہیں کہ چچا جان جو ہیں وہ بوڑا ایک بچہ ہے یہ بھی ان کے مزاہیہ اکتف دار میں آتا ہے لیکن آپ لوگوں نے اس چپٹر کو اگر پڑا ہوگا تو آپ کو اس چپٹر میں بہت سے مزاہیہ پیراگراف یا بہت سے مزاہیہ پوائنٹس یا نقاط نظر آئیں گے آپ نے وہ سارے ریکارڈ کرنے انہیں ایک کرتیب سے پھر بتانا ہے کہ اس میں چچا جمراتی کے بارے میں کیا کیا کہا گیا جس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھا گیا ہوگا اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج آپ نے کام کونسا کرنا ہے دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آج آپ نے چچا جمراتی کی مزاہیہ کردار پر بحث کرنی ہے تو باتا ہے خیال کرنے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ حافظ